اس خدا کی ستاری چانچ مرد شروع ہے مگر بڑے کاروں خورس کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ انشاء دیا کہ یہ دیوان مزید ہے تو فرما آئیتا ہوتا بھائیتنا آپ نے بہت دیوان مزید کو خدا نہیں سکتا ستارہ کیا یہ چانچہ ہے فرما جو اس سے بڑا ہے خوشن ہے اس کو پڑکا اس کو ریجیکٹ کیا شم سے بازلہ کو دیکھا اس کو ریجیکٹ کیا جب نائلہ سے گلر گئے آپ کو بتایا ہمارا دن سوپر بھی اکنائی نہیں ہے جب نائلہ سے گلر گئے اور اللہ کے بازام کے خالص تک پہنچے تو ان کا میچ پڑ گیا میچ کس کے ساتھ پڑ گیا نموک کی پڑائی کے ساتھ پڑ گیا جب نموک سے مارس پڑ گیا تو نموک دیکھا کہ تیرا خدا کی زندہ کرتا ہے اور بانتا ہے آنا آپ کو ہی نہ ہو نہیں میں بھی زندہ کرتا ہوں گا تو ایک شخص پانسی پر چرا ہوا تھا اور زندہ کرتا ہے اس کے مرک سے نکال لیں زمین کو اس چھوٹے سے نکل سے نکال لیں کہا اچھا یہ بات ہے اس چھوٹے سے دربار کا خدا ہو سکتا ہے مگر اگر تم میرا خدا ہو رہا کہا رہا ابراہیم ہو فَإِبْنَ اللَّهَ جَعْبِدِ شَمْسَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَقِقِ فَابَا إِبْنَ اللَّهَ جَكْهَا میرا پنبر نکال تو مشرق سے سورج کو نکال لیں فَابَا إِبْنَ اللَّهَ فَابَا إِبْنَ اللَّهَ یہ بہت بڑی قلیم تھی میں جو ایک لوکیل سے نکال کو میرے کوسمک سطح پر لے گئی کہ خدا اتنا بائی بود نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹے سے دربار سکتا ہے وہ پربرنگاہ کے ایک ہیوچ بوس کانسل کوئی ایک کوسمک کانسل کے ایک پربرنگاہ ہی اسے لے گئے اسی لئے پربرنگاہ نے ابراہیم کی اس ذہنی اور علمی اور اقلی اقلوش کو اتنا ساتھ کرمائے اور اتنی بڑی خندر جو نے اطا کرمائے اور اتنی بڑی محبت کو ان کے اور ان کی نسل کو اطا کرمائے کہ آج تک نظر خاندار کیسے تو آج تک حج جو ہے صرف سنت کرمائے ایک طواب کے علاوہ اس دوست سے اس کی ذہنی اقلوش سے اتنی محبت پر رضی آئے عادت نے فرمائے کہ جہاں جہاں اس کے قدم ہے جہاں جہاں اس کے ہاتھ مگے وہاں آپ بھی ہاتھ اڈا رہے ہیں اس کے نقش قلب میں چل کے خلا سے اپنی مران با رہے ہیں خاندار اللہ تعالیٰ ذرا قال کیسے کہ حج اصول میں کیا ہوگا جیسے حضرت یوبر قانون تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرنایا ہے انہوں نے دمین کی رسوم کی سویت نہ ہوگی تو یہ پتھر تو ایک پتھر سے کیا ہے ایک پتھر کی سوا کیا ہے مگر خاندار اللہ تعالیٰ اس کے سوا اس کی ایک حسین ہے اس کے سوا اس کی ایک حسین ہے یہ محبت یہ طور دگال کی حسین ہے اللہ اپنے بلوے سے اتنا اونس اور اتنا بیان کرتا ہے کہ نمسِ دستِ ابراہیم کے نشان پر حال نہیں چکتا ہے حضرت عصفت میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے کچھ کی نہیں ہے کہ انہوں نے دوستوں کی ہاتھ ساکتا ہے ابراہیم کا ہاتھ اسے چکتا ہے اسماعیم کا ہاتھ اسے چکتا ہے اور یہ دسمِ محبت ہے اور خدا انسان سے اتنی محبت کی طلب کو رکھتا ہے کہ ہم تو محبت صرف اس لئے آتا کی کہ اگر تم اس کمپیوٹر کے چاند دیکھو تو یہ صبح اٹھتے ہی آتھو آپ کی پریارتی اس کی خورت دیتا ہے کیا کم زیادہ اہم ہے اس کی خورت دیتا ہے کیا کم اہم ہے اس کی خورت دیتا ہے اس میں آپ لسٹ میں ڈالیں یا از خود آپ کو اپنی حیزیات کی اپنی ترجیات کی خورت دیتا ہے اللہ نے اس صحیح کو ایک اور ترجی کی خورت دیتا ہے ایک اور ترجی کی خورت دیتا ہے وہ ترجی جو حضرت انسان کی دیا سے حوضر ہو جائے ہیں فقاید اللہ کیوں حوضر ہو جائے ہیں صرف سپیم آف ٹائم کی والا ہے وقت کی والا ہے انسان کو جانا ہے اور دور کی ترجی دھونش ہو جائے ہیں سات ستر سات کے وطمہ حیات کی ترجیہ بھول ہے اور شبو روز کی ترجیہ بھول ہے خاندر آنیا میں چاریس پرس بھولتے ہیں اومر زیوان پریر ہونی شروع ہوتی ہے تو نہ رہا یہ کمپیوٹر آپ کو ٹکل کرنا شروع کریں کہیں کہ چھوڑے ہو تو بھی نہیں انہیں خاندر آزار وہ چانیس ساتھ پہنچے ہی آزو تھنٹے کی ایک شروع ہو اومر کے تحرین کو دسکرور آپ ایکزیکٹلی لیتے ہیں کہ آرکھ میں اور ہندووں میں تو ہندو برے سرین میں ہندو ہم سے اللہ کو نہیں چھیت سکتا اللہ بھی ہم سے چھیت سکتا یہ اس کی بلکسمتی تھی کہ ہندووں کی تاریخ یہ ہے ہندو بھرک کی تاریخ یہ ہے کہ برے سرین میں جتنے مزاہیں پائے ہیں جتنے بھی مزاہیں پائے ہیں ہندو بھرک کا کلچر اتنا مذبور تھا اتنا آرکھ ہوتا کہ وہ اُن کو کلچری کھا دیا ہے اس میں جو چار برارت میں لکھا دیئے ہیں جیسے خدا مدشتہ مارکتہ میں جائے دارے بھارت کی جائے دارے بھارت کی مدشتہ 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 بگر یہ تمام طرح جس کی زندگی ترکائے ہیں اور جو ہی مہاتمہ بھرک کی آنکھ بند ہوئی وہ بیچان ہے اس خوف سے کہ اگر میں خدا کا کھلے نام کروں گا ہندو ہندی میں تو وہ کسی نہ کسی ہندو نام میں جا کے مکس ہو جائے گا اس نے نہ مرمان کو بنانا کہا نہ اس نے اس کو شرہ کہا نہ مشنو کہا نہ اس در سے خدا تر نام بھی لیا اس نے کہ یہ راہو پہ کوئی نام میں ردو اور سمسکرت کے ہی نام میں ایک سوٹر خود پرستی کی ابتداہ بڑھ جائے گا مجھے دونی موقعات ہوا عشوزان نے اس کا ہی ردو پڑھا کے اسے خدا بڑھ جائے گا یہ ہنڈو کلچر کی اتنی پاورت اس پر اتنی زیادہ طاقت کی کہ انہوں نے دونوں کی اس قسمت کو اتنا کنٹر نکس کر دیا کہ خودستوہ بڑھ جائے گھنٹ کے پہلت داری دور دور ہو گئے اور ایک دور کا آنہ جان کہتے ہیں اور ایک مہا جان کہتے ہیں اور مہا جان نے خود کی پرست شروع کہتے ہیں بحثیت کے خدا یری عشن جائنا اس کے ساتھ ہوا یری عشن حور مظاہر کے ساتھ ہوا اور خاتن آجان اللہ بست ہے ہنڈو پر کی پاورت پہ پنات گوشت کے اللہ اس کے ہاتھ سے بچ دیا اللہ اس لیے بچ دیا کہ بطال انسائلی مدیہ اور ملیزر کے مسائلی there was such an geographical position about the oneness of God in Islam that no ideology was possible اللہ کی اللہ کے لفظ پر اللہ کے اوپر اسلام میں اتنا جیومیٹریکل ساتھی دی کہ تو ہوئی ہی زندگی کسی قیمت پر وہ توے ہوئی ہی زندگی اگر کوئی بکر ہنڈو کو ملے جاتے تجھے جو بھی کرنے کی تو وہ اسے ضرور کو چاہ پانچ کریں گا مگر اتنا mathematical precision تھا اتنا حساب کتاب کرا کتاب کھانتا وہ ہوئی نہیں سکتے تھے اسی لیگا تھا ہندو کی آج سے بچ گیا اور مزیدان مانگ گیا مزیدان کیسے مانگ گیا ذرا قول کی دیئے کہ ہندو نے پوری انسانی زندگی کو چار آزمان میں مانگ گیا ایک کو وہ کہتا تھا کہ اس نے جنرلی اسی پہید لگا رکھا تھا اور اس میں زندگی تھی صورت برس کی کم سے کم ہوتی تھی تو ہندو نے پہلے پچھی سام برمچاری آسلم کرے جہاں اگر کپالوں کے گھر سیکھنے کی کتابیں پڑھنے کی جب برمچاری آسلم ختم ہوتا یہ سوڑانا تعلیم ختم ہوتا تو آپ ہندو نے کہا اچھوٹا جو پڑے جاتے تھی مدام دانے اور حکم شدانے اور قرآن آزم نے دیا ہے کہ آپ اگلے بچیس مدس جو آپ کے ہوگے ہیں یہ خس آسلم ہے میری بچوں کے اب شاندیا کو کریئے 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 کریں بچیس مدس جو کریئے کریں بچیس سے پچاسک میرے دائے فمیلی دائے کسی پڑے لائے کسی پڑے لائے بچیس مدس جو ہوتی ہے خامنی آئے کچھا ہوتی ہے کسی پڑے لائے ٹالی مدس جو ترقی بچوں کے لائے مجھا اثر اب ہندواند کہتا ہے ویدانتہ کہتا ہے